رمضان آگیا رمضان آگیا کے اندر ہمارا جو تارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بخشش حاصل کرنا ہے جیسے کہ احادیث میں آتا ہے اور اس کے اندر جو رکھی ہوئے انعماد ہیں ہم نے ان کو اس کو حاصل کرنا ہے اللہ تو قدر کو حاصل کرنا ہے اور آپ نے یہ ہمارا بخشش حاصل کرنا ہے یہ ہمارا تارگٹ ہے اور اس تارگٹ کو اچیب کرنے کے لئے ہمیں پیارے کلمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے رمضان کو کس طرح گلا رہتے ہیں تو یہ ہمیں ان چیزوں کے لئے معامل جو ہے نا معامل و محمد ثابت ہوگا مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ وسلم سے روزانہ آپ کی ملاقات ہوتی رمضان مبارک اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کام اس میں کیا کرتے ہیں نمبر ایک جبریل علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے ہیں مزاقرہ اسے ہم کو قرآن سناتے ہیں پورے رمضان میں ایک لفاق نبیت جاتے ہیں تو ہم اسے ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن ہم کو مکمل ہم کریں رمضانہ ایک سباہ پڑے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تارگرٹ کو اچھیت کرنے کے لئے معامل جو جیلیان میں سیکھ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سباہ اتنا کرتے ہیں بہت زیادہ تو احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا اجوَدَ النَّاسِ فِي رَمَغَانَ مِنَ الْوِغِ الْمُرْسَرَا ہوا جو آندھی ہوتی ہے تیز آندھی جب چلتی ہے تو آپ دیکھیں فرنا باہر نکرتے ہیں تو آپ کے کپڑے اُڑتے ہیں اور آپ تیز آندھی کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابت تھی رمضان مبارد کے اندر صحفر امان اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا تو اس کے لئے جو انہوں نے مثال تلاش کی وہ تیز آندھی کی کہ آپ اس قدر صحابت کرتے ہیں تو جب یہ عمل بھی آپ اپنے روزوں کے اندر چامل کریں گے تو آپ ڈارکمٹ کو اچھیم کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کیے میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک رکت کے اندر وہ صحفر امان اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی رکت ایک رکت میں صورت بکرہ صورت علیہ وران صورت نسان تقریبا سات پارے آپ پڑھے ہیں یعنی لمبا قیام کرنا جتنا قیام ہے اس کے قریب قریب اتنا لمبا رکو آ کر تو اتنا لمبا آپ سجدے میں جاتے ہیں یہ فیزیکلی انسان تو بہت زیادہ فٹ کرتی ہیں یہ چیزیں لیکن ٹارگٹ کو ہم نے اچیف کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم ان کرنا پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قیام کرتے اور قیام کے برابر 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 بھی نہیں سکتا بھی کرتے ہیں اور اگلی دیت ہی ہے یعنی اپنے قیام کو روزین کے اندر اور راتوں پر قیام کو اپنا محمود بنایا ہے خصوصاً آخری عشرے کے اندر آخری عشرے کے اندر تو بھی بہت زیادہ آپ گھر والوں کو اٹھاتے اور رات کو زندہ کہتے ہیں اور جو اینا وہ قمر قس کے قیام کے اوپر جو اینا وہ آباند ہو جاتے ہیں پھر اس کے اندر ہمارا ٹارگٹوں میں چاہیے لیکن قدر ہم نے حصل کرنی ہے تو اس کا سواب یہ نہیں بہت زیادہ اسے اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا اس کو پانے کے لئے دو چار کامیں بھی کرنے چاہیے ہیں آخری عشرے میں خصوصاً کوشش کریں کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھیں کبھی نہ چھتے جس نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے ساری رات قیام کرنے کا سواب چاہیے ہیں اب جس کا ساری رات قیام لکھ دیا جائے تھا تو لیلت القدر میں جس نے قیام کیا اس کے لئے سب کچھ لیلت القدر کو پانے کا مطلب یہ سرات میں قیام کرنے چاہیے ہیں ایک یہ اقلام کرنا چاہیے پھر ہمیں آخری جو اہم و دس سراتیں دونوں تاپ اور جفت اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوشش کھلنے چاہیے کہ ہم لوگات کو بہت زیادہ قیام کریں تھوڑا بہت اگل سنا بھی ہے تو اس سے کوشش کریں کہ جو کام والے ہیں وہوں کو ذری بارت سے وہ کام ہونے نہیں کرنا ہے تو وہ اپنی ترتیب ایسی بنا لیں کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑی دیرس ہوتے ہیں تو آخری رات کا پہر ضرور ہم سب کو جاگنا چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ اصل جو ٹارگٹ آیا ہے ہمارا اللہ سے بخشش اس کے لئے ہر بندے کو اپنا شیدور بنانا چاہیے جیسے نوسم آتا ہے نا تو درجی رمضان میں دیکھیں نا درجی کہتے ہیں یہ عید ہے ہمارا سیزن ہے سیزن آگیا اور کاروبار والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آگیا تو یہ ایمان والوں کا سیزن ہے نیکیاں اثر کرنی ہیں اور گناہوں کو بہت سنانا ہے اس کے لئے ہر بندے کو اپنے اعتبار سے جتنی ہو سکے کوشش کر کے اپنا ایک شیدور تو ابھی سے ملتب کرنا چاہیے رمضان سے پہلے سے پہلے چاہیے بلکہ آج سے اور ابھی چاہیے اگر آپ یہ کہیں گے نا میں آخر میں جانبت تو قدی بھی آپ نہیں پہل سکتے ہیں آج ہی اپنی ڈائری پہ ملتب کرنے کہ میں نے رمضان کیسے گزارنا اور اپنا ٹھاظر کیسے آسکت کرنا بہتہ شکریہ جنال جن ہم یہ پروگرام پر فیراثروں میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت بچ گئے رمضان آگیا رمضان آگیا